بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزبان ساجر گندلاج 25 اپریل ہے سال 2021 قادی فائد عیسیٰ کیس میں بڑا دھماکہ ہوا ہے سرینہ عیسیٰ کے ساتھ مشترکہ فارن اکاؤنٹس پکڑا گیا ہے پہلی بار بڑی معلومات سامنے آئی ہے اداروں نے بڑا سرپرائز دیا ہے اس کیس پر تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکن میں امید کروں گا کہ آخر تک ویڈیو کو سمات کریں گے اور فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے سپریم کورٹا پاکستان نے صدارتی ریفرینس تو خارج کر دیا تھا لیکن یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجا تھا اور پہلے دن سے قادی صاحب اور سرینہ عیسیٰ کو سب سے دیالہ جو پریشانی تھی وہ ایف بی آر کی تھی کبھی وہ اتراز کرتے تھے کہ ایف بی آر کا چیرمین بدل دیا گیا کبھی کہا کہ کمیشنر کو بدل دیا گیا لیکن جو کمیشنر نے رپورٹ دیا ہے اس کے اندر ایک نیا فارن کرنسی اکاؤنٹ سامنے آیا ہے جس کو باقیدہ ایسٹس کے اندر ڈیکلیئر بھی نہیں کیا ہوا تھا اور یہ اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ یہ جو فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے یہ سٹینڈر چائٹر بینک کے ذریعے اس کی اماؤنٹ بیرون ملک گئی لیکن کہا یہ گیا کہ شاید یہ بچوں کی تعلیم کی حوالے سے پیسے خرچوں گے لیکن وہاں پر جہدادیں بنائے گی اور جہدادوں کا جو منی ٹریل ہے وہ نہیں دے گی یعنی یہ پیسہ جو تھوڑا پیسہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے لندن گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جارہا کہ یہ پیسہ کمایا کیسے ہے یہ آیا کہاں سے ہے چونکہ سورس بتانا یہ ہے اصل وہ سوال جس پر اس وقت قاضی فیملی کی مشکلات کے اندر اضافہ ہو چکا ہے تین جہدادیں انہوں نے خرید دی اس کو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا اور اس کے ساتھ ایک ایم سی بی کلیفٹن برانٹ کراچی کا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر فارن ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور یہ خفیہ اکاؤنٹ تھا دوہزار اٹھارہ کے اندر یہ معاملات سامنے آئے اور پتا چلا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی ایلیا کا جائنٹ اکاؤنٹ ہے اور اب یہ آباد بہت اچھے طریقے سے کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ بیرون ملک جو جینادیں خریدی گئی اس سوالے سے قاضی صاحب کے پاس اس کا سورس آف انکم پراپر طریقے سے موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی آباد حسین منٹو صاحب نے ایک درخواست دیا ہے کہ یہ جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے اس کو کلعظم قرار دیا جائے جب تین سوال سپریم کورٹ آگستان کے لارجر بینچ نے سامنے رکھے کہ قاضی صاحب ان کا جواب دے دے انہوں نے کہا یہ میں جواب نہیں دوں گا اگر میں یہ جواب دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو میں کسی صورت بھی یہ جواب نہیں دوں گا اب یہ پورا جو فوکس ہے قاضی صاحب کا پاکستان بار کانسل اور کچھ مقالا کا وہ کہتے ہیں ایف بی آر کو آپ بالکل سائیڈ پر کریں اس کی رپورٹ کو مت دیکھیں آنکھیں اندھی کر لیں آپ ویسے ہی قاضی صاحب کا جو یہ کیس ہے اس کا فیصلہ کر دیں تو آپ بیریسٹر فورر نصیب جو ہے وہ بھی چکے انٹری ان کی بھی ہو رہی ہے اور معاملات بہت آگے جائیں گے اس حوالے سے جو بڑی ٹیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ حمد اور حوصلے کے ساتھ یہ جو رپورٹ ہے یہ سنیں گے جس کے اندر قاضی صاحب کے حوالے سے مزید انکشاف ہوئے ہیں اور کچھ چیزیں بہت ہی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ کی اہل یا سرینہ عیسیٰ کے لندر کی جالادوں سے بطالق بہت سنجیدہ انکشافات ہوئے سرینہ عیسیٰ لندر کی جالادوں کے منی ٹریل دینے میں مکمل طور پر ناکام رہی یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں بتائیں کہ پیسے کمائے کیسے اور بجوائے کیسے بجوانے کا تو پتہ بتا چکی ہے کہ لندن میں اپنے بچوں کے عمرہ تین آفشور جالادیں ہیں لندن میں یہ تین جالادیں سرینہ عیسیٰ اور سیر عیسیٰ کی ملکیت ہے لندن کی ان جالادوں میں ایک دو ہزار چار اور باقی دو دو ہزار تیرہ میں خریدی گی دو ہزار تیرہ میں قاضی فائد عیسیٰ بروچستان آئی کوٹ کے چیف جسٹس تھے اور یہاں پر سرینہ عیسیٰ صاحبہ کے جانب سے ان جالادوں کو چھپایا گیا انہوں نے ان جالادوں کو ویلت سٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کیا تھا سرینہ عیسیٰ نے ان جالادوں کو چھپانے کا عمل جاری رکھا اور انہیں بعد میں اکتیس جنوری دو ہزار بیس کو فائل چھوڑا ویلت سٹیٹمنٹ میں ظاہر کیا اگرچہ سرینہ عیسیٰ کے لندن کی ان تینوں جالادوں میں پچاس پیسار چیرز ہیں مگر ان جالادوں کے خریداری سے مطلق سرینہ عیسیٰ نے ضابع کیا کہا تھا کہ پہلی جالاد انہوں نے خود خریدی تھی جبکہ دوسری اور تیسری جالاد کے خریداری میں ان کے بیٹے اور بیٹی نے مدد کی تھی اس حوالے سے سرینہ عیسیٰ ترخواست کی گئی کہ وہ ان جالادوں کے خریداری سے مطلق واضح موقف اپنا ہے اور یہ بتائیں کہ کیا وہ ان جالادوں میں پچاس فیصد سرمایہ کاری کی وضعت کریں گی کہ بقیہ پچاس فیصد ان کے بچوں نے اپنے طور پر انویسٹ کر گیا اپنی پرابیٹیز میں اپنے شیرز بنانے یا پھر لندن کی ان جالادوں کی خریداری کے لیے تمام طرح سرمایہ کا انتظام والدین نے کیا اور بعد میں اپنے بچوں کو گفٹ کر دی اب اس حوالے سے ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے بڑی عام رپورٹ ہے سرینہ عیسیٰ سے کیے گیا اس بنیادی سوال کا جواب نہیں دیا گیا لندن کی ان جالادوں کی ملکیت سے متعلق ریکارڈ پر موجود ریکارڈ پر موجود دستاویدات کی بنیاد پر کام کیا گیا تو پتا چلا کہ سرینہ عیسیٰ نے لندن کی ان جالادوں میں چھے کروڑ تر تالیس لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی سرینہ عیسیٰ کی اس سرمایہ کاری کے وضاعت کرنا ہے پہلی جالاد میں کی گئی سرمایہ کاری دو کروڑ چالیس لاکھ اب یہ تھوڑی تفصیلات ہیں لیکن یہ جو چھے کروڑ تر تالیس لاکھ روپے ہے لیکن یہ سرمایہ کاری ان کے پہلے موقف کے تحت ہے سرینہ عیسیٰ سے کہا گیا تھا کہ وہ لندن کی ان تینوں جائرادوں کے خریداری کے لیے کی گئی کل چھے کراؤڈ ترتالیس لاغ روپے مالیت کی سرمایہ کاری کی وضعت کریں سرینہ احسا سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ وہ چھے کراؤڈ ترتالیس لاغ روپے کی اس رقم کے سیلرز یا سولیسٹر کے اکاؤنڈ میں بیجے جانے سے متعلق بھی بتائیں تو یہ جو ہے وہ چونکہ سولیسٹر کو بیجتے ہیں وہاں پر برطانیہ کے یہ طریقہ کار ہے لیکن وہاں اس کو بھی نہیں بیجی گئی سرینہ احسا نے نیا موقف منایا کہ انہوں نے دوہزار تیرہ میں خریدی گئی دو جائرادوں کی تمام رقم بھی خود ادا کی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان جائرادوں سے متعلق سرینہ احسا کا پہلا موقف یہ تھا کہ یہ ففٹی ففٹی جائرادیں تھی اور پھر اس نے کہا کہ یہ ساری جائرادیں میں نے خود خریدی ہیں تو خود ہی سرینہ احسا کے موقف کے اندر تعداد ہوا ہے ان دو جائرادوں کے لیے انہوں نے پچاس فیشت یعنی آدھی سرمایہ کاری کی تھی اب یہاں پر چار کروڑ بائیس لاکھ روپے جو ہے یہ انہوں نے بتایا کہ دوسری جائرادوں کے لیے یوں اب سرینہ احسا نے دس کروڑ روپے مہلیت کی سرمایہ کاری کی وضا دینا ہے مزید سرمایہ کاری کی اماؤنٹ میں اضافہ ہو چکا ہے اب یہ جو مکمل تفصیلات کے لیے کیوں اور کس منیار پر ان کا جواب غیر تسلیح بخش قرار دیا گیا ہے اب ان کے پاس لندن میں جائرادوں کے خریداری جائرد ذرائع نہیں تھے ذرائع بتانے ہیں کہ سرینہ احسا صاحبہ کے پاس ذریع آمدن سے لندن جائرادیں خریدنے کے کوئی شباید نہیں ہے ذرائع کے مطابق سرینہ احسا یہ سال دوہزار تیرہ یہ مکمل جو جائرادیں ہیں قاضی صاحب کی اس حوالے سے جو ذرائع ہیں انکم کے اور ذریع زمینوں نے رکا اور وہ خود کیونکہ ٹی جنگ کرتی تھی تو ان کے بڑی اماؤنٹ ہو گئی تھی اور اس کا جو موڈ آف ٹرانزیکشن ہے چونکہ اصل جو فارن کرنسی اکاؤنٹ وہ سٹینڈر چائٹر اکاؤنٹ سے جو پیسہ جا رہا ہے وہ تو بچوں کو جا رہا ہے پڑھائی کے لیے اور یہاں پر جو معاملات ہیں وہ ایک ایم سی بی جو بینک ہے کلیفٹن برانچ اس کا بھی نکل رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے فارن کرنسی اکاؤنٹ اور قاضی صاحب کا یہ مشترکہ اپنی آریا کے ساتھ اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کو چھپایا گیا زہر نہیں کیا گیا یہی بجا ہے کہ ایف بی آر نے جب سارا کچھا چٹا کھول کر سامنے لائے تو اس کے بعد بری پریشانی ہوئی اب جو سپریم کورٹ آفاکستان کے ججز ہیں ان پر بھی بڑا برڈن آ گیا ہے کہ ان کے سامنے ایک سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں اگرچہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جج کے طور پر تو مخاطب نہیں کر رہے ہیں ہم تو ایک فریق کے طور پر ان پر بات کرتے ہیں جو کہ حق ہے اب ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے اور کمیشنر جو ذولفکار احمد ہے ان کی رپورٹ اس نے مزید جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بمشل گرایا ہے قاضی فیملی پر ان کو مزید بہت سوالات پہنے ہوگے ان کے لیے جواب دینا اس کے اندر مشکل ہوگا اور کل کی جو سمات ہے یعنی چھبیس اپریل کی یہ بڑی سنسنی خیز اور مزید کچھ رخ جو ہے اس سے متعین ہوگا اور ممکنہ طور پر تلخی بھی ہو سکتی ہے چونکہ فرغ نصیم فرغ نصیم اگر آتے ہیں ذاتی ایسی ایسی اور سپریم کٹ اگر اجازت دے دیتی ہے تو پھر کچھ ایسے معاملات بھی کھلیں گے جس کے لیے قاضی صاحب کو پھر کبھی فوج پر اٹیک کریں گے کبھی آئی ایس آئی اور کبھی دیگر اداروں پر لیکن معاملہ وہی ہے کہ منی ٹریل دیجئے قاضی صاحب آپ بڑے نیٹ اینڈ کلین ہیں طبقہ ملامتیہ آپ کا وہ ہمیشہ آپ کو ایک انقلابی رانما اور جج کے طور پر پیش کرتے ہیں اور آپ خود جائز سے زیادہ آپ کی سٹیٹمنٹس آپ کو فیوچر کے اندر سیاستدان کی جو پلاننگ ہے منصوبہ بندی وہ ظاہر کرتی ہے لیکن اب آپ کو جواب دینا پڑے گا اور یقینا پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے دو سال سے پوری سپریم کوٹ اس کام پر لگی ہوئی ہے اور ایک جائز صاحب اگر منی ٹریل دے کر وہ سب کے عوام کے موہ پر مارتے ہیں حکومت اس سے پریشان ہوگی بیک فوٹ پر جائے گی اور انشاءاللہ پھر قاضی فائد اس کا زندہ بات کا نعرہ لگیں گے لیکن اگر وہ منی ٹریل نہ دے سکے تو قاضی صاحب پھر آپ کا اس کرسی پر رہنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خود ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے اتبان سہاجت گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ